اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب ہوفیلی سب خیریت سے ہوں گے سو فرینڈ آج میں آپ کے لئے ایک بہت ہی پیاری گاڑی ایف ایکس کا ریو لے کے آئے ہوں جو کہ بہت ہی کم قیمت میں فورٹ سیل ہے صرف اٹھتر ہزار پیک کی قیمت میں یہ گاڑی آپ کو مل سکتی ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ اس گاڑی کی مکمل تفصیلات شیئر کروں گا کہ یہ کون سا موڈل ہے کہاں کھڑی ہوئی ہے کیا اس کی ڈمانڈ ہے اور اس کے اونر کے ساتھ آپ کیسے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو آپ نے بلکل سکپ نہیں کرنا کمپلیٹ ویڈیو کو واج کرنا ہے تو اس گاڑی کا ہم کمہ ریویو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو سب سے پہلے گاڑی کو آپ فرانٹ لوک کو چیک آ لیں یہ گاڑی کے سامنے کے ہیڈ لائٹس ہیں بمپر ہیں فوکلائٹس ہیں گریلز ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہیڈ لائٹس بغیرہ گاڑی کے بلکل کلیر ہیں کوئی بھی گلاسز بغیرہ اس کے خراب بغیرہ نہیں ہیں دیکھ سکتے ہیں بمپر بھی بلکل اوکی ہے یعنی کہ فرانٹ سے دیکھا جائے تو گاڑی بلکل اوکی ہے تو اب آپ گاڑی کا سامنے کا جو بونٹ ہے وہ بھی چیک آ لیں بونٹ کو گاڑی کے تھوڑا تھوڑے سے آگے سے سکریچز بغیرہ ہیں کوئی زیادہ یعنی کہ شو نہیں ہو رہے تو یہ آپ گاڑی کا جو بیک آف اینڈر ہے اس میں تھوڑا سے سکریچز بغیرہ زیادہ ہیں لیکن کوئی اتنا زیادہ پروبلم نہیں کر رہے آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا بہت اس کو دوبارہ سے ریپینٹ کروانا پڑے گا اس سائیڈ سے گاڑی ایکسیڈنٹ میں انولو ہے لیکن یعنی کہ کوئی مسئلہ زیادہ نہیں ہے کافی اولڈ مارڈل ہے تھوڑے بہت ایکسیڈنٹ انہوں میں ہوتے ہیں تو یہ آپ گاڑی کو بیک سے چیک آ لیں بیک سے گاڑی کی ڈگی جو بلکل ہوکی ہے بیک کا جو بمپر کے نیچے سے گاڑی کی یعنی کہ حالہ تھوڑی سی خراب ہے لیکن یعنی کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اتنا زیادہ کہ چل جائے گی گاڑی یا بیک بھی گاڑی کی چیک آ سکتے ہیں تو اب گاڑی کا انجن چیک آ لیں انجن گالی کا بلکل پروفیکٹ ہے کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے اور کام وغیرہ ہونے والا نہیں ہے گاڑی کے انجن میں تو کافی اچھی یہ مائلش آپ کو پروائیڈ کرتا ہے گاڑی کے انجن کو بیٹری بھی نیو ٹلوا دی گئی ہے تو یہ آپ گاڑی کو اندر سے چیک آ لیں باہر سے گاڑی جو بیک سے تھوڑا سا یعنی کہ کمپرومائزر ہے بٹ یعنی کہ اندر سے آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹوں کی کنشنگ وغیرہ جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے کروائی گئی ہے بلیک اور یعنی کہ گرے کا بہت ہی پیارا کمپنیشن پروائیڈ کیا گیا ہے یہ آپ گاڑی کی فرانٹ کی سیٹیں چاہ کر سکتے ہیں نیچے جو ہے میٹ وغیرہ وہ چینج ہونے والے ہیں گاڑی کے اور یہ آپ سامنے کا اس گاڑی کا ڈیش بورڈ اور سٹیرنگ ویل وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں اندر جو ہے وہ بھی کسی قسم کا مسئلہ وغیرہ نہیں ہے اس کے میٹرز وغیرہ وہ بھی ورکنگ میں ہیں انڈیکیٹرز بھی اس کے گاڑی کے ورکنگ میں ہیں تو اگر گاڑی کی ڈیٹیل میں بات کریں تو یہ کراچی کا اس گاڑی کا نمبر انسٹالڈ ہے اور ابھی کہ اگر گاڑی کی لوکیشن کی بات کریں تو کراچی میں ہی کھڑی ہوئی ہے تو اگر اس کی میلج کی بات کریں تو ایک لاکھ پندرہ ہزار کلومیٹر یہ اپنی میلج کمپلیٹ کر چکی ہوئی ہے تو اگر اس کے موڈل کی بات کریں تو انیس سو اس تاسی کا یہ موڈل ہے موڈل کافی اولڈا لیکن یعنی کہ کافی اچھی آپ کو لوک پروائی کر رہی ہے گاڑی گاڑی کی اگر فیول ایوریج کی بات کریں تو یہ جو گاڑی آپ کو آٹھ سے دس کلومیٹر کی فیول ایوریج کے درمیان میں پروائیڈ کر رہی ہے اور اگر ہم اس گاڑی کی پرائیس کی بات کریں تو جیسا کہ آپ نے تھامنیل پر چیک کیا صرف سیونٹی ایٹ تھاؤزنڈ اس کی پرائیس ایڈمارڈ اونر کی تو اگر آپ اس گاڑے کو لینا چاہتے ہیں نیچے ڈسکرپشن ہے میرا انسٹراغرام کا لنک موجود ہے آپ میرے ساتھ وہاں کنٹیکٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو اونر کا مومبائل نمبر پروائیڈ کر دوں گا